موسیقی جب ہم قرآن پڑھتے تھے طالب علم تھے جب ہم نے قرآن کا عربی گرہمر سیکھی اور قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھنا شروع کیا تو ہمیں بہت تاجب ہوتا تھا کہ اللہ ایک ہی بات کو مختلف طریقوں سے بار بار کیوں ریپیٹ کرتا ہے ایک دفعہ اللہ نے بتا دیا اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے ایک دفعہ بتا دینا کافی ہے اللہ نے بتا دیا کہ وہ جو بنانے والا ہے اکیلا ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے ایک دفعہ بتا دیا کافی ہے تیسرا مضبون جو اللہ نے بہت زیادہ بیان کیا بھئی تم مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتے بلکہ دوبارہ زندگی دی جائے گی حساب و کتاب ہوگا کافی ہے یہ ایک دفعہ بتا دینا کیا ہے کافی ہے پھر جو لوگ نافرمان ہوں گے ان کے لئے جہنم ہے اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کو جو بدلہ ملے گا وہ جنت کی صورت میں ملے گا ایک دفعہ بیان کر دینا کافی ہے مجھے یاد ہے میرے ایک کلاس فیلو تھے میں نے ان سے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ بار 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 اسی مضبون کو مختلف طریقوں سے ریپیٹ کرتے ہیں احکام تو قرآن میں بہت تھوڑے ہیں آرڈرز جو ہے نا کہ یہ کرو یہ نہیں کرو یہ بہت تھوڑے ہیں زیادہ زور تو اسی پہ لگایا گیا ہے تو انہوں نے بھی ایک بات کہی جو اس وقت سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن اب وہ سمجھ میں آتی ہے انہوں نے تو یہ کہا کہ بھئی یہ قرآن غیر مسلموں کے لیے بھی ہے ہم تو مسلمان ہیں نا تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہے کیونکہ ہمارا تو پہلے سے ایمان ہے کہ اس کائنات کو کس نے بنایا اللہ نے بنانے والا اکیلہ ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے موت کے بعد مر کے ختم نہیں ہوتے بلکہ دوبارہ زندگی ہے پھر جنت ہے یا جہنم ہے ہم تو پیدا ہی مسلم سوسائٹی میں ہوئے ہیں اس لیے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ بار بار اللہ ریپیٹ کر رہے ہیں لیکن اگر اوور آل انسانیت کو دیکھا جائے تو لوگ کہاں مانتے ہیں اس بات کو کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں آٹومیٹی گلی بنی ہیں ایوال ہو کے سب کچھ وجود میں آئے آئے کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں زیادہ تر تو مشریک ہیں دنیا میں کسی نے ایسا ابن مریم کو شریک کیا کسی نے بتوں کو شریک کیا یہ خدا کو ماننے والے تو کم ہیں پھر جو ایک خدا کو مانتے ہیں ان میں بہت سے ہیں جو آخرت کے منکر ہیں جو مانتے ہی نہیں کہ آخرت ہوگی اور بہت سے جو آخرت کو مانتے ہیں وہ جنت اور جہنم کا کونسپ نہیں ہے ان کا اس وقت انہوں نے مجھے یہ جواب دیا میں تھوڑا بہت مطمئن ہو گیا لیکن مجھے یہ لگا کہ پھر یہ مسلمانوں کے لیے تو یہ ٹاپک گویا کہ بورنگ ہو گئے نا یعنی پھر اس میں اٹریکشن غیر مسلم کے لیے تو ہو گئی ہے ہمارے لیے کیا اٹریکشن ہے بھائی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بار کیونکہ ہم تو پہلے سے ہی مانتے ہیں تو ہمارے لیے تو اٹریکشن کی پھر کوئی چیز رہی نہیں بار بار اللہ اسی موضوع کو مختلف انداز سے یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ انداز ایک نہیں ہے ہر دفعہ انداز پہلے سے مختلف ہے تو ہمارے لیے تو بھائی اس میں پھر اٹریکشن نہ ہوئی نا لیکن اب جب میں دیکھتا ہوں نا تو لگتا ہے بھائی جتنا یہ غیر مسلموں کے لیے ہے نا اتنا ہی ہمارے لیے بھی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ مان تو لیتے ہیں کہ ایک اللہ ہے کائنات خود سے نہیں بنی ہے بلکہ کسی نے بنایا ہے موت کے بعد زندگی ہے جنت بھی جہنم بھی مان تو لیتے ہیں دل سے ہم بھی نہیں مانتے عمل سے پتا چلتا ہے کہ یہ ماننا نہ ماننا کیا ہے برابر ہے مانتے تو صحابہ تھے غزبہ اہد میں جنگ ہو رہی تھی دشت لڑائی تھی اور لوگ شہید ہو رہے تھے صحابی نے پوچھا میں اگر شہید ہوا تو کہاں جاؤں گا نبی نے فرمایا جنت میں تو خجور کھا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ خجور کھانے کا زمانہ تو بڑا طبیل ہے جنت بلکل سامنے تو یہ خجور ختم کر کے میں جنت میں چھو ابھی کیوں نہیں چلے جاؤ بھائی گئے اور شہید ہو گئے یہ والا ماننا میں اور ہمارے والے ماننے میں کیا ہے ہمیں جنت کا یقین ہے دل میں نہیں اتری بھی انہیں جنت گردن کٹوا رہی ہے ان سے اور ہماری جنت ہمیں فجر کی نماز نہیں پڑھا رہی ہے کیسے صبح پوستیوں کی طرح مسجد میں حاضری ہوتی ہے ایسے جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہر شریعت کے حکم میں گنجائش ہیں گنجائش ہے کوئی گنجائش ہے کاروبار میں لوگ اتنا خون پیتے ہیں اوہ بھائی یہ جو مارکیٹنگ کا ایک نیٹورک چل رہا ہے نیٹورک مارکیٹنگ کہتے ہیں بلوک چین بنا دیتے ہیں یہ خرید و فروغ کا طریقہ ناجائز ہے کتنے لوگوں نے چھوڑ دیا چھوڑا لوگوں نے کر رہے ہیں دے دنہ دن پیسہ کمار رہے ہیں سودھ حرام ہے اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے ہے یا نہیں ہے تو پھر اسلامی ملک میں سودھی بینک چل کے ایسے رہے ہیں حاجی نوازی ہی تو ہیں جو بینکوں کے منیجر بنے ہوئے ہیں کیا خیال ہے بھائی بھائی آپ کہتے ہیں گورنمنٹ چلا رہی ہے گورنمنٹ کیا پئیوں سے چلا رہی ہے کیا بینکوں کے نیچے پئیے لگا کے دھکا دے کے چلا رہی ہے لوگوں سے ہی تو چلا رہی ہے اور یہ لوگ سارے بینکوں میں وہ ہیں جو 99 فیصد لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں اور اس بینک کے حرام ہونے میں تو کوئی دیوبندی بریلوی ایل ایدی سے اختلاف بھی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں نا بھائی ان مولویوں میں اختلافات ایکشولی اتنے ہیں اس کی سنیں کہ اس کی سنیں کس کی سنیں اوہ بھائی سارے مسئلوں میں تھوڑی اختلافات ہیں ہمارے بڑے بھائی کے ایک دوست تھے وہ بینک میں بڑی اچھی پوست پڑھ تھے انہوں نے کہیں سے ادھر سے فتوہ لیا نا کہ یہ بینک کی جوب کیسی ہے انہوں نے کہا حرام ہے یہاں سے فتوہ آیا اب بینوری ٹاؤن کا کیا ہے حرام انہوں نے کہا دوہین مولویوں کو کیا پتا ادھر ادھر سے فتوہ لیا سب نے کہا حرام انہوں نے کہا بھائی یہ انڈیا کے پاکستان کے مولوی لوگ ہیں اصل میں تو اسلام عرب سے آیا ہے عرب عربوں سے جا کے فتوہ لو سعودی عرب سے فتوہ لیا انہوں نے بھی کہا حرام ہے خود گئے سعودی عرب انہوں نے کہا اصل تو جامع اظہر ہے بھائی اصل کیا ہے جامع اظہر ہے صدیوں پرانی وہاں سے فتوہ لیا وہاں سے بھی حرام لیکن ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا انہوں نے چھوڑ دی انہوں نے کہا یار کوئی بھی گنجائش نہیں دے رہا ہے یہ تیزی بریلویوں سے فتوہ لیا انہوں نے بھی حرام تو ایک آدمی نے چھوڑ دینا نینانوے فیصد تو نہیں چھوڑتے ایک طرف اتنی وعیدیں فَأَذَنُوا بِحَرُبِمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر تم سود لین دین نہیں چھوڑتے اللہ رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ اس سے بڑی کوئی دھمکی ہو سکتی ہے بھائی اعلان جنگ کا مطلب دشمن کا تو سب کچھ حلال ہوتا ہے لیکن دے دنہ دن بینک مینیجر کو آپ سمجھاؤ کہ بھائی یہ حرام ہے کہہ رہے ہیں مجبوری میں کر رہا ہوں پھر کہتے ہیں حرام مجبوری میں جائز ہو جاتا ہے مجبوری کیا ہے بھائی مجبوری میں لینڈ کروزر لے کے گھوم رہے ہیں مینیجر صاحب شدید مجبوری ہے جس کی وجہ سے رکشے اور چنچی میں سفر اللہ نے واقعی مجبوری میں حرام کو حلال کیا ہے قرآن میں ہے کہ مجبوری میں حرام کو اللہ کیا کر دیتے ہیں حلال اللہ کہتے ہیں ہم نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے مگر وہ تنگی اللہ نے بیان کی ہے بھوک سے مرنے لگو پیٹ کمر سے چپک جائے جان بچانا مشکل ہو جائے تو خنزیر کو اللہ نے آپ کے لئے حلال کر دیا جان بچانے کے لئے کہ جان بچاؤ پہلے جان بچانا ضروری ہے تو بینک کا مینیجر اگر اس کو پتا ہے کہ میں نے بینک جوب چھوڑ دی تو کھانے کے لالے پڑ جائیں گے روٹین ہی ملے گی بھوک سے مر جاؤں گا میں تو جب مرنے لگے گا تو کر لے بھائی تو میں اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں میں کسی پر ملامت نہیں کر رہا ہم سب ایسے ہیں باتیں ہماری بہت بڑی بڑی ہیں مو سے ہم سب بولتے ہیں جنت پر ایمان جہنم پر ایمان اللہ پر ایمان لیکن جو ایمان کا تخاظہ ہے جو جنت پر یقین رکھتا ہے اس کا عمل ایسا نہیں ہوتا جیسا ہم لوگوں کا عمل ہے وہ تو صحابہ اس پر پورے اترتے تھے بس اس میار پہ تو اب اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی صرف ایمان لے آنا کافی نہیں ہے بلکہ ایمان کا بنانا ضروری ہے اس کا دل کے اندر اتر جانا ضروری ہے کہ کائنات بنی نہیں ہے بنایا ہے کسی نے بنانے والا ایک اکیلہ ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے شرک کتنا ہے ہمارے مسلمانوں میں اللہ بار 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 شرک کو حرام کرتا ہے ہم تو کہتے ہیں بار بار اللہ ایک ہی موضوع کو ریپیٹ کرنے ایک دفعہ بتا دینا کافی تھا لیکن مشرک مسلمانوں میں اتنے ہو گئے ہیں یعنی مسلمان سمراد من حیث القوم جس کو مسلم کہا جاتا ہے ان میں اتنے ہو گئے ہیں کہ لگتا ہے کہ اللہ تُو نے جتنا شرک پر رد کیا تجھے تو اور زیادہ رد کرنا چاہیے تھا اور زیادہ رد کرنا چاہیے تھا بہانے بہانے سے کوئی نہ کوئی شرک لے آتے ہیں تو شرک کو دیکھ لو آپ پھر آخرت پر یقین کا حال دیکھ لو موت کے وقت بھی اب لوگ یعنی صدرنے کے لئے تیار نہیں ہیں پہلے نہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا انسان کا بچہ بن جاتا تھا یار اللہ کی طرف سے اب تو بھئی یہ کلامت آگئی بیٹا اب صدر جاؤ انسان بن جاؤ پہلے ہم نے دیکھا تھا لوگوں کو ایک بیماری آئی بڑی نکلے توبہ طائب کر کے اللہ تو انہیں چھٹکا دے دیا اب میں انسان کا بچہ بنوں گا نمازیں شروع کر دیتا تھا دھاڑی بھی رکھ لیتے تھے اور بس بھئی اب بہت بدماشی اب تین تین اٹیک ہو چکے ہیں جیسے ہی آپریشن میں ہوش آتا ہے نا تو سب سے پہلے ٹی وی لگا کے بیڑھے جاتا ہے جیسے ہوش آتا ہے نا تو پوچھتے ہیں اور بھئی کیا چل رہے کٹٹٹ میں کون جیتا بھئی کون آ رہا کیا چل رہے ہوئی درہ سکور بتایا میں تھوڑے دیرے کے لیے اصل میں ایکچولی وہ ٹکا لگا دیا بے ہوش ہو گیا تو مجھے بھی سکورنگ کا یعنی جو آپ کی ترجیحات تھی وہ ترجیحات ہی بدل گئی ہے وہی شاعر کا ایک شعر ہے نا نظر سوے دنیا قدم سوے مرقت کہاں جا رہا ہے کدر دیکھتا ہے قدم روز بروز قبر کی طرف تو یہ جو قرآن نے مزامین بیان کیے ہیں یہ جتنے اہم کافروں کے لیے ہیں اتنے ہی زیادہ ان کی اہمیت مسلمانوں کے لیے تو قرآن ان ٹاپکس کو بہت زیادہ اٹھاتا ہے بہت زیادہ اٹھاتا ہے اس لیے کہ وہ صرف غیر مسلموں کا مسئلہ نہیں ہے وہ میرے اور آپ کا بھی مسئلہ ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے عملی زندگی میں ہم اللہ کو نہیں مانتے ہم کہتے ہیں کہ ایک اللہ ہے لیکن ذرا سا کوئی عامل ہمیش کسی اور چیز پر ڈال دینا تو ہم اس پر لگ جاتے ہیں زبان سے ہم کہتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں عمل سے لگتا ہے آخرت کو نہیں مانتے تو دنیا کی اتنی ٹینشن لے رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دنیا کو مسافر خانا سمجھی نہیں رہا وہ سمجھ رہا ہے مرنے کے بعد میں زندگی کیا ہو جائے مجھے ایک بات بتاؤ ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے بتایا کہ قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب جی سرکا نہ کرو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ جنت برحق ہے ہم اللہ کو کچھ دیں گے تو اللہ آخرت میں بڑھا چلا کے دے گا حضرت ابو طلحہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد آئے عرض کہا یار رسول اللہ اللہ نے یہ فرمایا میرا پورا باغ صدقہ یار کسی میں جگر ہے آج باغ سورس آف انکم تھا سمجھ رہو پروپرٹی تھی کیا تھی پروپرٹی صدقہ کرنا آسان کام نہیں ہوتا وہ لوگ تو کر لیتے ہیں خربوں کی جائدہ دیں ہیں تو چلو ایک پلوٹ مدرسہ کے لیے ایک سو بیز قصبہ وہ تو کر لیتے ہیں جن کی پروپرٹی اتنی سی ہو وہ اتنا بڑا باغ آ کے صدقہ کر رہے ہوں تو نبی نے کیا فرمایا بخن بخن واہ واہ ذاکا مال رابے فرمایا تو بڑا قیمتی مال ہے اور ہمارے نبی کبھی آخرت پر ایمان تھا نا ظاہر ہے آپ کا آپ تو ایمان لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے تھے ہمارے نبی نے بھی ان کو حکم کیا دیا اپنے چچزاد بھائیوں کو دے دو آپ مجھے ایک با بتاؤ کوئی بندہ میرا مرید ہو ابو تلہان ساری نبی کے لیے میدان میں گردن کٹانے کے لیے تیار تھے یا نہیں تھے تو جو گردن کٹانے کے لیے تیار ہو وہ پیر و مرشد کو حدیعہ دینے پر راضی نہیں ہوگا یار مجھے ایک با بتاؤ میرا ایک مرید ہے مجھے پتا ہے میں اس کو بولوں یہ رات ہے دن نہیں ہے وہ مان لے گا اتنی عقیدت ہے اس کے دل میں میں اس کو بولوں یہ دن ہے رات نہیں ہے یہ مان لے گا میں اس کو بولوں جا وہاں گردن کٹا کے آجا یہ کٹا دے گا اس کو مجھ پر اتنا یقین ہے آپ بتاؤ میں اگر اسے اپنے لیے کیش کرانا چاہوں کتنی آسانی سے ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ ڈالر کی بریف کیس بھر کے لائے میرے پاس مرید ایسا ہے کہ میں جو بولوں وہ ایمان لے چکے صحابہ تو ایمان لے چکے تھے نا نبی پر جس کو نبی کہہ دیا اس کا مطلب نبی نے اگر کہہ دیا دن نہیں ہے رات ہے دن کو کیا ماننا پڑے گا رات ماننا پڑے گا اتنی عقیدت ان کے دلوں میں اب اب بتاؤ میرے کسی مرید کے دل میں میری اتنی عقیدت اور میں میرے گھر بھی زیادہ ہوں اور کھانے کو روٹی بھی نہ ہوں ہمارے نبی کی نو بیویاں تھی اور گھر میں چالیس سالیس دن فاقے یہی تھا نا فرض کرو میری کنڈیشن یہ ہو کہ میرے گھر میں چار آئے ہیں اور گھر میں فاقے چل رہے ہیں کھانے کو دھیلے گا نہیں ہے میرے پاس میرے پاس ایک میرا مرید آتا ہے جو میرے کہنے سے دن کو رات اور رات کو دن کہہ دیتا ہے میں اس کو بولوں جا ٹرک کے نیچے آجا مار لے اپنے آپ کو قتل کر دے وہ اس کے لیے بھی تیار ہے میں اس کو بولوں جا فلاں جگہ جا کے گردن کار دے وہ اس پہ لیے تیار ہے اب وہ ڈالر کے پوری بریف کیس بھر کے لائے اور کہنے لگا اللہ نے کہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بہترین مال اللہ کی رہم میں نکالو تو آپ بتائیں میں کیا کروں آپ کی خدمت میں آپ کے حوالے ہیں آپ جو کہیں گے وہ ہوگا میرے دل میں ذرا سے بھی لالا چوکینا اور مجھے اپنی اپنی باتوں پر خود اگر مجھے یقین نہیں ہوگا میں جنت کے فضائل صبح سلام سنا رہا ہوں گا لیکن میرے دل میں ذرا سے چور ہوگا پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں یار میں ان کو بتا تو رہا ہوں کہ جنت بہت زبردست چیز ہے ایسا نہ ہوں کہ ذرا سے بھی چور ہوگا نا میرے دل میں میں کہوں گا یار پیسے کمانے کا اس سے بہتر آفشن مجھے اب دوبارہ نہیں میں کہوں گا بھائی مجھے دے دو کیونکہ شیخ و مرشید کو پیسے دینے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے جبکہ شیخ و مرشید کے گھر میں فاقے چل رہے ہوں اور شیخ و مرشید جو ہے جس میں تمہیں ہدایت دی ہو اس پہ خرچ کرنے کا جو سواب ہے نا اوہ اوہ کہیں بھی نہیں اور مجھے یقین ہے پوری بریف کیس پکڑا کے چلا جائے گا پوچھے گا بھی نہیں لیکن اگر ایسے موقع پہ میں اسے کہہ رہا ہوں میرے دل میں آتا ہے کہ یار جتنا اس کے لیے جنت میں جانا ضروری ہے اتنا ہی میرے لیے رشتداری جوڑنے کا حکم دیتا ہے تو آج بہترین موقع ہے کہ اس کو میں رشتداری جوڑنا سکھا دوں تو میں کہوں گا اپنے چچزاد بھائیوں کو دے دو جا کے تاکہ تمہیں پتا چلے اسلام میں رشتوں کی کتنی ویلیو ہے خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تئیس سال میں انقلاب دنیا ملے کر آیا نا یہ پسیرت تھی نبی کی جس کو دیکھ کے صحابہ کرام نے ایسی آگ بھری ہے ان کو یقین آ گیا کہ واقعی جنت برحق ہے اس لئے کہ جو جنت کے فضائل سنا رہا ہے وہ جنت کا سب سے زیادہ مشتاق ہے اور وہ پریکٹیکلی کر کے دکھا رہا ہے کہ مجھے اللہ کے وعدوں پر جتنا یقین اتنا تمہیں نہیں ہو سکتا آج جو لیڈر ہے نا لیڈر جو پیر و مرشد بنا بیٹھا ہوتا ہے مریدوں کو پتا ہوتا ہے سب سے زیادہ دنیا کی محبت اسی کمبخت کے دل میں ہے ہمارے ٹکڑوں پہ تو چل رہا ہے یہ سارا تب ہی ہر بیان میں مرید پیر پہ خرچ کرنے کے فضائل آ رہے ہوتے ہیں بعض پیر ایسے بعض تو ایسے پیر ہیں میں نے کسی مرید کو بھیج دیا ان بزرگ سے جا کے بیت ہو جاؤں وہ دو نمبر پیر مجھے کیا بتاتا میں سنتا تھا بھائی ماشاءاللہ بڑے نیک وہ کہتے ہیں یہ تو اپنے پہ خرچ کرنے کے فضائل سنا رہے ہوتے ہیں بندہ میرے گھر میں بھیجتے ہیں کہ یار کوئی پیسہ نہیں بھیجے تم نے پیر صاحب کو ہدیہ دیا کرو اس کا بہت کیا ملتا ہے سواب ملتا ہے میں نے کہا چیپو غریب کے سن کا پیر آئے یار کیا ظرف تھا سید الانبیاء کا بھائی اتنا بہترین موقع ہے پورا باغ لے کر آئے آپ کہہ دیتے ہیں نا مجھے دے دو فرمائے اپنے چچزاد بھائیوں کو دے یہ چیزیں صحابہ اپنی خدا کی قسم یہ ہے ہماری پیغمبر کے سیرت کا اصل پہلو یہ اصل پہلو ہے یہ ہے آپ کی نبوت کے اصل دلائل آپ کی بیداغ سیرت یہ ہے بیداغ سیرت لیڈر جب خود قربانیاں دیتا ہے نا تو پھر قوم بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوتی ہے قوم دیکھ لیتی کہ لیڈر جب اپنا مسئلہ ہوتا ہے تو مسئلہ ہی چینج ہو جاتے ہیں دوسرے کا مسئلہ ہو تو الگی حزاب گداب ہوتا ہے تو پھر کون کو آج کل کے لیڈروں میں یہی تو ہے آج کل کی جو ہمارے جو جس قسم کے ڈیزائن والے لیڈر چل رہے ہیں ان میں کیا ہے قربانی نہیں ہے بھائی قربانی نہیں ہے تو کیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت پر ایمان غزبہ اہد میں جب صحابہ کے قدم اکھڑے ہیں کیسا حملہ ہوا ہوگا نا کہ صحابہ کے قدم اکھڑ گئے لیڈر کے قدم نہیں اکھڑے گا اور آپ کے دانتوں پہ پتھر آکے لگ رہے ہیں دانت مبارک آپ کے ٹوڑ گئے صحابہ یہ دیکھ رہے تھے کہ بھائی جو یہ جنت کی باتیں کر رہے ہیں نا اگر ان کا مقصد دنیا ہوتا ماز اللہ جھوٹ بولا ہوتا انہوں نے تو آج یہ میدان میں اکیلے نہ ڈٹتے کیونکہ دنیا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں نا تو پھر دنیا ہی جب جا رہی ہے بھائی ختل ہی ہو رہے ہیں تو پھر کیا فائدہ اور یہی حکمت تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو اختیار کیا اگر آپ دولت کو اختیار کر لیتے وہ بھی جائز تھا سلیمان علیہ وسلم کے بعد دولت نہیں تھی کیا ہمارے نبی نے غربت کو اس لئے اختیار کیا کہ آپ آخری نبی ہیں آخری نبی نے اپنی طرف اعتراضات کی اعتراضات کی جو انگلیاں تھی جو آپ کی طرف اٹھ سکتی تھی ان تمام اٹھنے والی انگلیاں کا راستہ بند کر دیا ایسی سیرت کے کوئی اعتراض کر ہی نہ سکے آپ کے اوپر کسی بھی طرح سے برنا آپ دولت بھی تو رکھ سکتے تھے اللہ نے اختیار دیا تھا جائز بھی تھا صحابہ کرام نے دولت نہیں رکھی دولت بری چیز ہوتی تو ہمارے نبی صحابہ کو رکھنے دیتے خود نہیں رکھی فرمایا فاقوں میں ہی رہوں گا میں تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے گی یہ سارا ماز اللہ اپنے سیٹ اپ بنایا تھا دنیا کمانے کے لئے نہ 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 بھائی ہمارے نبی کی سیرت سے بدا چلتا ہے اس میں دنیا کی محبت کا کوئی دخل نہیں ایک اور میں بسال دیکھیں ابھی ازان کا ٹائم ہو رہا ہے میں جلی سے بسال دے دوں آپ مجھے بتاؤ میں اگر کہیں پڑا وہاں غربت میں میرے مریدین آئے اور دیکھیں کہ استاج جی کو تو ہم سمجھتے تھے لینڈ پروزر میں گھوم رہے ہیں سمجھتے ہوتے ریوہ میں گھوم رہے ہیں آج استاج جی کے گھر میں آئے تو نہ بیٹھنے کے لئے سوفا نہ چارپائی خجور کی چٹائی پہ استاج محترم بنیان پہن کے لیٹے ہوئے ہیں اور استاج جی کے جسم پہ اتنے نشانات پیر و مرشید کے جسم پہ تو میرا کوئی مرید آئے اور کہے ہائے استاج جی آپ کے یہ حالت تو میں کیا کہوں گا بہترین موقع ملائے مرید بھی کروڑ پتی ہو میں کہوں گا میرا حصائل یہ ہوگا کیا کریں بس اصل میں بس اسی میں خوش ہے اللہ نے دیا ہوئے کہ آگر لوگوں کے سامنے بھات تو نہیں پھیلائیں گے مانگنے کا پھر یہ استائل ہوگا کہ یا رب آپ دیکھو اب میں کیا میں بھیگ مانگوں بس ہے جو ہے مجبور تو وہ لے گڑی نکال کے دے گا اچھا مجھے تو پتا چل گیا یہ رکھیں آپ یہی ہوگا ہمارے نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہو حضرت عمر نے جب نبی کو دیکھا کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے تو ہمارے نبی کہہ سکتے تھے کہ عمر میں لوگوں کو اپنی حالت کیا بتاؤں بھائی کچھ بھی نہیں ہے مجبوری میں اب گزارہ کر رہے ہیں میں لوگوں کو منع کرتا ہوں بھیگ نہ مانگو لوگوں سے ہاتھ نہ پھیلاؤ اللہ سے مانگو تو بھائی اب کیا میں بھی تو اللہ سے مانگوں گا تو ہر دمر جاتے ابو بکر عثمان کو لے کے آتے بھائی اب تعاون کروں نبی نے کیا فرمایا فرمایا عمر میں تو تجھے بڑا خلمن سمجھتا تھا ہے بھائی تو میری سالت پہ ترس کھا رہا ہے کیا تجھے پتہ نہیں ہے دنیا مسافر خانہ ہے یعنی اب تک میری تربیت سے اتنا بھی تو متاثر نہیں ہوا ہے بھائی ایک بات کب سے سمجھا رہا ہوں مسافر خانہ ہے مر کے یہاں سے جانا ہے تو عمر تجھ میں تو مجھے پہ ترس کیوں آ رہا ہے آخرت ہے بھائی ہمارے لیے اگر یہ سوچ کے ترس کھاتا ہے کہ کتنی آزمائش نبی پر آئیں گی سمجھ میں آتا ہے بھائی اس پہ کہ میرے پاپ پیسہ نہیں ہے اس پہ تُو مجھ پہ ترس کھا رہے ہو عمر تجھ سے یہ توقع نہیں تھی یہ اس کی علامت ہے کہ بھائی جو پیغام لے کر آئے ہیں نا اس پہ قائم ہے سمجھتے نہیں ہو بات کو جب نہیں پڑھو گے رات کو تو نہیں سمجھو گے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا ہوا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا ہوا